موسیقی غاروں کی تسخیر اور کوہ پیمائی بیرون ملک کافی مقبول ہیں تاہم بلوچستان میں بھی نوجوانوں نے صوبے میں غار شناسی اور کوہ پیمائی کے فن کو بڑی حد تک مقبول بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اس بارے میں آغا مسود خالد کی رپورٹ غاروں کی تسخیر مہمجوئی کا وہ شعبہ ہے جو یورپ میں تو بہت مقبول ہے لیکن پاکستان میں چلتن ایڈوینچرز اسوسییشن نے کیا بلوچستان میں اس کا آغاز 1990 میں چلتن ایڈوینچرز اسوسییشن نے کیا جو نوجوان کو پیماؤں پر مشتمل تھی گزشتہ 13 سال کے عرصے میں صوبے کے نوجوان 140 کے قریب غار مسخر کر چکے ہیں ہماری خواہش تھی ہمارا یہ جذوہ تھی کہ وطنی عزیز پاکستان کو بھی کیونگ کے بینالا قوامی ڈاٹا میں اوپر لائے ہم لوگ اور 1990 سے لے کر آج تک آلہ کے فضل کرم سے ہم لوگوں نے مور دین 130 کیوز ایکسپلور کیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اس کم عرصے میں ہمارے جو چلتن ایڈوینچر اسوسیشن بلوچستان کے کیو ایکسپلورر ہے انہوں نے باقاعدہ گریڈ بریٹین کے جو بریٹش کیو ریسرچ اسوسیشن کے ریپیزرنچیٹیوز کلب ہے ان سے باقاعدہ کیو ایکسپلوریشن کی تربیت بھی حاصل کی ہے مستقبل میں چانسیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیو ایکسپلورر یا سپیلیالوجی کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ وطنی عزیز پاکستان کا دورہ کرے اس سے وطنی عزیز پاکستان میں ٹورزم کو بھی فروغ حاصل ہوگا اور دنیا کے کئی مالک سے کےو ایکسپلور ہوائیں گے سپیلیالوجسز ہوائیں گے Great Britain سے تیمائی پاکستان ہمارے ساتھ جوائنٹ ایکسپلوریشن میں انہوں نے حسنید مختلف کےو ایکسپلور کیے آج تک ساتھ پاکک برٹین ایکسپلوریشن میں جس میں پاکستان میں ہوئا پاکک برٹین جوائنٹ مانتونیرنے کےو ایکسپلوریشن ایکسپلوریشن سکن ایکسپلوریشن پاکستان میں اب تک تسخیر کیا جانے والے ایک سو چالیس غاروں میں سے سب سے طویل غار بولان کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جس کی لمبائی بارہ سو پچھتر میٹر یعنی ایک کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے جبکہ سب سے بڑا چیمبر ہرنائی کے علاقے میں موجود ہے جس کی لمبائی چھے سو میٹر ہے سب سے گہری عمودی غار جو ان نوجوانوں نے سر کی وہ وادی کچھ میں واقع ہے جس کی گہرائی ایک سو تیرہ میٹر کے قریب ہے کچھ کیو کے بارے ہم بات کریں گے جو کہ پاکستان کی سب سے دیپیسٹ کیو ہے جو اب آٹ فان ارڈین مور دن ٹیم میٹر ڈیپ ہے اور بہت خطرناک بھی ہے اس کے انٹر بہت بارے چیمبر بھی ہے یہ پاکستان کیونگ کے لیے سے ایک نئے اضافہ ہے جو پاکستان میچرل ہسٹری میزم کے لیے سے بھی اتنا اضافہ ہے تو انجھنا ہم نے کوشش کریں گے ان مہمجو نوجوانوں کو غاروں کی تسخیر کے دوران ایک جانب اگر جان لے وہ خطرات کا سامنا کرنا پڑا تو دوسری جانب فطرت کے انگنت رنگ بھی دیکھنے کو ملے جو قدرتی طور پر خوبصورت کے حفظ ہیں جس میں سٹیلک ٹائٹ یا سٹیلک میڈ یا ایلک ٹائٹ کے جو کسپیالوجی کی زبان میں مطلب بھی انہیں کہتے ہیں کرسٹل جو قدرتی منارے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں یہ منگوچر کے علاقے میں جو ایک مخصوص پہاڑ ہے وہاں کے اس کے اندر یہ کیوے وہاں پر ایک مطلب وہاں پر یہ خوبصورت یہ کرسٹل بنے ہوئے ہیں ان مہمجو نوجوانوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے جو اب تک پانچ غار مسخر کر چکا ہے محمد ابوبکر جب پہلا غار تسخیر کیا تو وہ صرف پانچ برس کا تھا میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں مزید نئے غار اکسپورت ہوں پلوچستان میں غاروں کی تسخیر سے قبل انیس سو چوراسی میں کوپیمائی کا آغاز کیا گیا یہ مہمجو پلوچستان میں زرغون، خلیفت، چلتن، مردار اور سلیمان کے پہاڑی سلسلے کی تمام چوٹیاں سر کر چکے ہیں سوریزم کے لیے بہت اچھا نسائدہ پاکستان کے لیے اور خواہش کا ہمارے نوجوان نسل کے لیے ان کے لیے بہت اچھا ہے وہ ایک تو صحت مندانہ اس میں کھیل ہے اور ایک سیبیٹیز ہے اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بچے ہمارے برائی سے یہ آج کا درگ وغیرہ کا مافیا یہاں پہ چل رہا ہے اس سے انشاءاللہ نجات ملے گا لوچستان کے کوپیماؤں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہر قومی دن کے موقع پر لوچستان میں کسی نہ کسی چوٹی پر پاکستان کا قومی پرچم لہرایا ہے جبکہ ایک موقع پر انہوں نے برطانیہ میں بھی ایک چوٹی پر پاکستان کا پرچم لہرایا یورپ میں غاروں کی تسخیر اور کوپیمائی کی تربیت کے باقاعدہ آدار قائم ہیں ایسے ہی آدار پاکستان میں بھی قائم کیے جائیں تو بڑی تعداد میں نوجوان مہم جو ان شعبوں میں بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں آغا مسود خالد پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹا ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اپنی تجاویز اور آراب اجوانے کے لیے ہمارا ایمیل اڈریس اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے ریپورٹرز ڈائری ایٹ پی ٹی وی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے وہ ٹیلی فون نمبر 9205461 ہے لیجئے ریپورٹرز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی